موسیقی 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 تو آپ کے پاس کتنے نسلیں کبوتروں کے کتنے نسلیں آپ کے پاس سب بھی ہے یہاں الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت دس سے پندرہ نسلیں موجود ہیں اور یہ بہت پرانی ہے ہمارے پاس تیس سال سے پرانی چلی آرہی ہیں وہی نسلیں تقریبا یہاں کٹاریاں مارکیٹ میں مجھے تیس سال ہو گئے ہیں کبوتر واضی کرتے ہوئے تو آپ کے پاس جو سب سے جو انچے اڑان کس کبوتر کے پاس جو سب سے انچے اڑان کرتے ہیں ہمارے پاس بیسیکلی سارے اچھی اڑان والے ہیں وہ دوسرے کبوتر نہیں ہیں یہ سب اڑان والے ہم اڑان کرواتے ہیں صبح اڑتے ہیں ماشاءاللہ شام کو واپس آگے بیٹھتے ہیں اور ہر سال مقابلے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ کافی مقابلوں میں میں ہی صاحب نے لیا ہے تو مقابلہ آپ لوگ کس طرح کرتے ہیں کہ آپ پیسہ رکھتے ہیں یا کوئی کچھ رکھتے ہیں کس طرح آپ لوگ مقابلہ کرواتے ہیں مقابلہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں کپ اڑھاتے ہیں ایک ٹورنامیٹ اڑھاتے ہیں اس ٹورنامیٹ میں ہم سب بھائیوں کو کٹھا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی چھتوں پر بندے منصف بیٹھتے ہیں پھر منصف ہمارے وہاں پر بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کا کبوتر اچھا اڑا ہے کس کے کبوتر اور جس کے کبوتر اچھے اڑتے ہیں اس کو انعام دیا جاتا ہے انعام ملپ کتنے روپیس میں دیتے ہیں انعام مختلف ہوتا ہے کبوتروں کا گھنٹوں کا ہوتا ہے آخری کبوتر کا آخر سیکنڈ ٹھائٹ ہوتا ہے اور اسی طرح انعام تقریباً پچاس ہزار ساٹھ ہزار تک کیش بھی کسی بہت دیتے ہیں لاکھ تک بھی دیتے ہیں تو آپ کے پاس اس وقت کتنے جوڑے موجود ہیں اور ان کی ملپ آپ کو ہراک کے لئے کتنے منتلی ایکسپنسز بیئر کرنا پڑتا ہے اس وقت ہمارے پاس تقریباً تیس جوڑے ہیں جو پرانے چلے آ رہے ہیں اور تقریباً ستر اسی کبوتر ہے اڑنے والا اور ما شاء اللہ اٹھ سے دس زار پر مہینے کا خرچہ ہے ان کا مہینے کا منت کا ملپ ایک منت میں آٹھ سے دس زار روپے ان پر خرچ کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں اور پھر جب یہاں پر اڑان کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت تو ما شاء اللہ کافی خرچہ ہوتا ہے بدہم وغیرہ بھی کھاتے ہیں اور ما شاء اللہ کافی سری چیزیں کھا کے پر بھی پرواز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جوڑے جو آئے ہیں وہ لد ہیں اس کے افساد اڑنے والے ہیں اس کے ساتھ لد اڑنے والے ہیں جی بہت شکریہ چودری صاحب آپ نے اپنی گنہی کو مسلوکیات میں سے ہمیں یہ ہمارے ما شاء اللہ بہت پرانے کبوتر ہیں اور یہ یہ کیمرہ نزدیک کریں یہ کبوتر ہمارے پاس اس کا جو دادا تھا ہم نے دس زار پر آج سے بیس سال پہلے لایا تھا اور یہ جو انسا کبوتر ہے ہمارے پاس خود مقابلوں میں جیتا رہا ہے اور یہ ما شاء اللہ ہمارے پاس نیاب نسل ہے دس بیس سال پر آنی اس کے اب یہ پانچویں نسل میں یہ ہمارے پاس ہے اب اس کے پوتے بھی آگے جو انسا ہم بازیوں میں ما شاء اللہ اڑاتے ہیں شام تک بیٹھیں دیں جی جی اور دوسرا دے دوسرا بھی دکھا دے اور یہ ایک اور ہمارا ما شاء اللہ بڑا نیاب کو اتر ہے یہ بھی ہیں یہ لال سلارے ہیں اور ما شاء اللہ یہ بہت اڑتے ہیں سنڈا کے نیام ہونے ہیں اور ما شاء اللہ ان کی اڑان بہت زیادہ ہے اور نزدیک لائن آنکھ دکھائیں اور یہ ما شاء اللہ بہت پرواز والے کبوتر ہیں اور ان کے بچے آگے ہم بازیوں میں اڑاتے ہیں یہ ہمارے جتنے بازیاں کب میں اڑتے ہیں یہ سارے اپنے گھر کے بچے ہوتے ہیں گھر کی بلیڈ ہوتی ہے وہ ہی ہم اڑاتے ہیں اور یہ کبوتر کا اس وقت ہم نے پچھلے سال جون میں کپ اڑایا ہے اور یہ اس کا بچے جو ہیں وہ رات آٹھ بجے تک اس کا بچہ بیٹھا ہے اس کا پوتا اور بچہ دونوں جون سے آٹھ بجے تک بیٹھے ہیں ما شاء اللہ آٹھ بجے تک جی جی شامپوں نے آٹھ آٹھ ساڑھے ساتھ بجے تک اس طرح یوں بیٹھے ہیں اور یہ بہت ہی نیاب نسل ہے یہ نزدیک لائیں اس کو بتائیں یہ ما شاء اللہ جی بہت ہی نیاب نسل ہے جی بہت نیاب نسل ہے ما شاء اللہ تو بہت شکریہ چودری صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو اگر زندگی رہی تو کسی اور آپ کے ساتھ نئی جگہ صاحب لوگ کی خدمت بھی پھر حاضر ہوں گے تب تک علیہ ساقب ماجہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ